موسیقی اغوا برہت آوان کی وارداتوں اور دہشتگردی کی کاروائیوں نے ہمیں بین الاقوامی سطح پر بدنام کر دیا تھا دکی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ملوث تھے جن کی وجہ سے ہمیں لا تعداد بے گناہ شہریوں کی ناگہانی جدائی کا دکھ برداشت کرنا پڑا مگر پچھلے ماہ کے دوران چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا اور امجد سابری کا قتل دو ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے پولیس اور سیکیورٹی کے دوسرے اداروں کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑا لیکن فوج کی طرف سے جب چیف جسٹس کے بیٹے کی بازیابی کی خبر سامنے آئی تو دہشتگردی کے ہاتھوں سہمیں بہت سارے افراد نے سکھ کا سانس لیا شہری اب اس بات کی امید بھی کرنے لگے ہیں کہ امجد سابری کے قاتل بھی جلد بے نقاب ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی دہشتگردی اور جرائم کی بارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کسی کو پسند کرتے وقت اس کی تمام عادتیں پسند اور قبول کرتے ہوئے شادی کر لی جاتی ہے مگر بعض دفعہ اس کی کچھ خامیہ زندگی کے لیے عذاب بن جاتی ہیں کراچی کے علاقے ملیر میں بھی پسند کی شادی کرنے والے شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور اسے خودکشی کا نام دے دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سچ بول رہا تھا کراچی کے علاقے سرچانی ٹاؤن خدا کی بستی کی رہائشی اپنی عزیز ذشتداروں کے ہمراہ موجود روتی بلتی یہ خاتون تین بچوں کی ماں ہے جس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ملیر سٹی کے علاقے اردو نگر میں گیارہ جولائی کے روز ببینہ طور پر قتل کر دیا اور سسر کو اپنی بیوی کی پنکھے سے لٹکی لاش دکھا دی مقتولہ مہک کے والد نے بتایا کہ ان کا داماد اپنی موٹر سائیکل پر انہیں گھر لے کر پہنچا تو ان کی بیٹی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ان کے پیرو تلے زمین نکل گئی داماد وہ آیا ہے میرے پاس میں اس کے ساتھ گھر گئے ہوں جب کنڈی کھولی اس نے جب میں اندر گئے ہوں تو میری بچی لٹکی ہوئی تھی اس کو دیکھ کے میرا حوش وان پڑھ گا ہے بس یہ دیکھا بھی یہ مجھے نہیں معلوم اس نے کچھ کر کے آیا ہے نہیں کر کے آیا ہے مجھے نہیں معلوم صرف میں نے دیکھا وہ لٹکی ہوئی اس کو میں دیکھ کے جو ہے نا بس وہ پولس نے کاروائی کے بعد مقتولہ مہک کی والدہ کی مدیت میں اس کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا ملزم نے ابتدائی تفتیش میں کیا بیان دیا اور جو کچھ اس نے کہا کیا وہ درست تھا ملزم نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ اس کی بیوی سے ناراضگی چل رہی تھی گیارہ جولائی کے روز اس نے اپنے سسر کو فون کیا اور انہیں لینے چلا گیا واپس آیا تو پنکے سے لاش لٹکی ہوئی تھی ہتوار کو ان کو توڑی تکلیف ہونے لگ ہتوار کو میں ڈپ لگوانے بھی گیا ہتوار کو دوست کے گھر پہ بیٹھ کر آیا تھا میں تو وہ رات میں وہاں سے آیا رات میں بھی انہوں نے بات نہیں گئی صبح اسے لے کے دوپیر تک کے ڈائم ہو گیا تھا اسی جکھر میں پتیاں جانا میرے زہن میں آیا میں نے اپنے سسر کو کال کری کہ پوچھنے کے لیے کہ جوپ پہ گئے ہیں یا گھر پہ ہی ہیں پھلا آجائیں پھر آپ گھر پہ آجائیں میرے تو انہوں نے بلایا تیرا گھر دور ہے میں آ نہیں سکتا تیرے گھر پہ تو ایک کام کرو تو خود مجھے لینا آجائے ٹھیک ہے اس سسر کو جب میں گھر لے کر آیا گھر لے کر آنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ سسر اندر دو کنڈی لگی بھی تھی اونگلی لال کے کنڈی کھولی پہلے وہ گھر کے اندر گئے گھر کے اندر جانے کر ہم نے کچھن کندر بریانی رکھنے گیا ہوں وہ گھر کے اندر کمرے تک جیسی پوچے ہیں دیکھنے کا دو پورے شوڑ ہو گئے ہیں اکا بکا جات پہ ان کے پھول گئے ہیں دیماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ یہ آستہ ہے ہوا گیا ہے انہوں نے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی بھنکے سے لٹکی بھی ہے انہوں نے پوراں ملائے بیٹا ادھر آؤ میں گیا پوراں بھولیں جلی سے سکوڑاو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے رپٹے کا پندہ لگا ہوا تھا انہوں نے اپنا ہاتھوں سے گھلے سے نکالا ہے وہی پھنکے کے نیچے ہم نے لٹا لا ہے جس میں رپٹے پھنکے میں بندا ہوا تھا سٹول سائیڈ میں رکھ کے جب اس کو لٹا لنے کے بعد پھرچ میں پانی کی بھتل ہو تھا پانی نہیں ڈالا ہے پھنکاں کا کھولے پھنکا کھولا تو جو رپٹے بندا ہوا تھا وہ آپ سے پھنکے میں لپڑی گیا تھا پھنکا بھاپ سے بند کر رہا بند کرنے کے بعد تو رپٹے کھولا پھنکے میں سے پھر اس کو پانی نہیں مار کے یہ سب آپ نے خود کیا پولیس کو کھونی بنایا تھا سر اس لنے پہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک دم بس مائنڈ بلوگ ہو گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کتش کیا اور وہ اس کو اس نے ستر کو کھون کیا اس لنے کا واقع ہے وہ رمہ ستر کے پاس گیا تھا ستر کو لینے کے لیے جب ستر کو واپس لے کے آیا ہوں تندر سے کھونٹی لگی ہوئی تھی اس جس کھول کے اندر گیا اس کے ستر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ لاش لٹکی ہوئی تھی پنکے کے ساتھ اور پاؤں اس کے زمین کے ساتھ لگے ہوئی کیا ملزم نے اپنی بیوی کو پنکے سے لٹکایا تھا یا اس نے خودکشی کی تھی مکتولہ کے والد کے مطابق داماد نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کی ہے مکتولہ ایک بچے کی ماں تھی اور دو سال قبل حسیس احمد سے پسند کی شادی کی تھی کرائم سین کی ٹیم کو پلس نے بتایا کہ خاتون کی ہلاکت کو پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی اور پلس کو اطلاع نہیں دی گئی پلس کو جائے وقوع سے ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے یہ بات سامنے آئے کہ خاتون نے خودکشی کی ہے اس کی لاش پنک ایک سا لٹکی ہوئی تھی اس کے پاؤں نیچے زمین پر لگے ہوئی تھی یہ بیان ہم نے اس کی سوچت سے لیا اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں زمین پر لگے ہوئی تھی اور جو جس بینچ پر کھڑے ہو کے اس نے بولا اسیس نے بولا کہ یہ خودکشی کی ہے وہ بینچ سیڈ پر پڑا ہوئا تھا اور یہ واقعہ سارا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مرد کیا گیا ہے اس کے غلط ہوا کے اس کو مرد کر کے پھر لٹکایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کر کے لاش کو پنکھے سے لٹکایا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ لیڈی ایملو نے پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس کو بتایا کہ خاتون کے گلے پر ہاتھوں سے دبانے کے نشانات موجود ہیں مقتولہ مہک کی ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی ہمیں انصاف دلایا جائے اور میری بیٹی کے قاتل کو سزا دی جائے خودکشی کیسے ہو سکتی ہے آپ یہ بتائیں پورا پوائن آپ کو ملنا ہے تو خودکشی کیسے کر سکتی ہے جبکہ اس کے پاس کچھ سٹون نہیں ہے کچھ نہیں تو وہ لڑکی کساں سے میرا ہاتھ یہاں نہیں جا سکتا تو اس کہاں جا سکتا ہے خود بتائیے میں یہ چاہتے ہیں میرے بیٹی گئی ہے ایک ماں کی بیٹی تو اس کو بھی ایسے سزا ملنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی کسی کا خون نہ کرے کسی کا ماں کا دل نہ دکھے کسی کا بیٹا اس طرح سے آزاد نہ گھومتا پھرے کہ مار دے گا بی بی کو دوسری لے کے آ جائے گا بچی کو دیکھ کے ظاہر بات ہے میرے ہاتھ پر سب چھٹے ہوئے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں کیا کروں پس میں اس میں رہ گیا میرے تین چار بچے تھے اب تین رہ گئے ہیں دیکھ بیٹی گنتکال ہو گئے محک نے خودکشی کی ہے یا اسے بے دردی سے قتل کیا گیا یہ تو تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گا مگر ابتدائی طور پر پولس کو جائے وقوع سے ایسے کوئی شوائد نہیں ملے جن سے یہ ظاہر ہو کہ خاتون نے خودکشی کی ہے کیمرمن محمد انور کے ساتھ خورم گلزار سما کراچی پروگرام ٹرائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید معصوم بچوں کا اغوا اور انہیں قتل کر دیے جانے کے واقعات آئے روز پیش آ رہی ہیں پولیس کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو رہی اور متاثرہ والدین خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں صرف لہور سے گزشتہ چھ ماہ کے دوران دو سو سے زائد معصوم بچے اغوا کر لیے گئے ایسے ہی ایک اغوا ہونے والے تیسری جماعت کے طالب علم امیر کے ساتھ درندگی کا جو مظاہرہ کیا گیا اس نے ہر سننے اور دیکھنے والے کی آنکھ نم کر دی بادانی باقی علاقے سے چند ہفتوں کے دوران نو معصوم بچے اغوا کر لیے گئے پولیس کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی نہ ہونے پر ان بچوں کے عرصہ نے احتجاج کیا تو پنجاب حکومت نے بچوں کی بازیابی کے لیے تیمیں بنا دی اغوا ہونے والوں میں شیشہ روڈ بدامی باقی رہاشی محنت کا شفیق کا آٹھ سالہ بیٹا تیسری جماعت کا طالب علم امیر بھی تھا سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں اور اکیڈمی سے ایت کی چھٹیاں تھی چاند روز قبل امیر محلے کے ایک دکان سے آئس کریم لینے کے لیے گیا جس کے بعد اس کا کچھ پتا نہ چلا گھر والے اسے تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا جس پر تھک ہار کر عرصہ نے تھانے میں دخواست دے دی ساتھ سال کا تھا تری میں پڑھتا تھا تری کلاس میں یہ ساتھ سکول ہے ہمارے محلے میں وہاں پہ پڑھتا تھا وہاں جگر پھر گرچے اکیڈمی پھر شام کو فارغ ہوتا تھا یہاں پہ پھر محلے میں کھیلتا تھا امیر سمیت کئی بچوں کی بازیابی کے لیے پولیس نے جو کوشش کی اس کا کیا نتیجہ نکلا اور امیر کے والدین پر کیا قیامت ٹوٹی پولیس نے امیر کی بازیابی کے لیے کوئی موسر کاروائی نہ کی جس پر امیر کے برسانے علاقے سے اگواہ ہونے والے دیگر بچوں سمیت دائم اور فاہد وغیرہ کے برسانے کے ہمراہ احتجاج کیا تو مختلی پولیس ٹیمیں بنا دی گئیں جنہوں نے بچوں کی بازیابی کے لیے کاروائی شروع کر دی دو دار پندرہ میں دو بچے گھومے پولیس نے کوئی اکشن نہیں لیا امیر کے اگواہ کے اٹھویں روز بادامی باغ پولیس کو گندے نالے سے ایک بچے کی بوری بن لاش ملی جو کہ نالے کے پانی کی وجہ سے مسخ ہو کر ناقابل شناکت ہو گئی تھی بچے کی لاش ملنے کی اطلاع پا کر بادامی باغ سے اگواہ ہونے والے بچوں کے عرصہ وہاں پہنچ گئے اور معصوم امیر کے والد شفیق نے جب لاش دیکھی تو اس کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی وہ فلک شگاف کیکے مارنے لگا لاش اس کے اپنے ہی جگر گوشے امیر کی تھی اس کے ہاتھ پر بندی دوری اور ٹانگ کے پرانے فریکچر کے نشان سے اس کی شناکت ہو گئی اپنے ہی جگر گوشے کہ ایریا میں ہمارے یہاں پہ گندھے نالے کا ایک رینجر ہے وہاں سے بیڈی ملی تھی تو اس کو پھر آج ہم نے پوسپارٹم کروایا پوسپارٹم کے بعد جو وہاں سے چیزیں ریکوور ہوئی ہیں اس سوالے سے پھر یہ جو بتاثرین تھے ان کو ہم نے بوڈی دکھائی ہے انہوں نے پھر اس کو ایڈیفائی کیا کہ ہاتھ میں ایک دھاگا بندہ ہوا تھا کہ یہ وہی سیم دھاگا ہے تو باقی وہ مزید بھی پھر پوسپارٹم ریپورٹ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ یہ ریزمبلس تھی یہ کہتے تھے کہ یہی ہے ورسہ اور اہرِ علاقہ امیر کی ہلاکت کا ذمہ دار کسے قرار دے رہے ہیں اور دیگر مغوی بچوں کے ورسہ کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے ہی جانتے ہیں امیر کی ہلاکت کی اطلاع جب اس کے گھر پہنچی تو وہاں کوہرام برپا ہو گیا ماں کے بین سن کر لوگوں کے دل دہل گئے پوسپارٹم کے بالاچ گھر لائی گئی تو پورا لاکہ وہاں امد آیا ہر کوئی غموں اسے میں تھا سب امیر کی ہلاکت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے رہے تھے امیر کو نمازہ جنازہ کے بعد آہو اور سسکیوں کی گونج میں لہج میں اتار دیا گیا موسیقی جہاں ماں دا کسے باپ جا لکھتے جگر جڑے نا وہ ایسکلیشن چنا جہاں ماسوم عمیر کی والدہ کو گھشی کے دورے پڑتے رہے وہی علاقے سے ہی گوا ہونے والے دوسرے بچوں کے ورسہ کا دل بھی مختلف اندیشوں اور خوف سے بیٹھا جا رہا تھا وہ بھی اپنے لکھتے جگر کی باخیریت واپسی کے لیے اپیل کر رہے ہیں بچہ گیا آج نتی دن ہو گئے کوئی بتا نہیں لگتا میرے بچے نا رپورٹ بھی کرائی ہے پولس بھی بڑی آنی پر کوشنی پولس بھی کرتی میرے بچے نا سمیر علی ہے لہور کے علاقے بادامی باق سے ہی نو بچے اغوا نہیں ہوئے بلکہ لہور بھر سے چھے ماہ کے دوران دو سو سے زائد بچے اغوا ہو چکے ہیں اس سلسل میں پولیس کیا کر رہی ہے آئیے جانتے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور سے گزشتہ چھے ماہ کے دوران دو سو سات بچوں کو اغوا کیا گیا جن میں سے ایک سو پینٹیس بچے خود ہی گھروں کو واپس آگئے تینٹالیس کو بازیاب کروایا گیا جبکہ انتیس ماسون پھولوں کے والدہ ان آج بھی ان کی واپسی کے منتظر ہیں مائے گھر کی چوکر سے لگی ہیں تو بچوں کے باگ گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں پولیس اکام کا کہنا ہے کہ بادامی باگ سے اغوا ہونے والے چھے بچے بازیاب ہو چکے ہیں جبکہ باقی بچوں کی بازیابی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس سال ہمارے پر نائن کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں نائن میں سے چھے کا جو ورک آؤٹ کر لی ہے چھے کیسز ہمارے بچے ریکاور ہو گئے کچھ گئے تھے واپس آگئے ہیں یہ تین کیسز ایسے ہیں جن میں ہم نے ورکن کر رہے ہیں ایک یہ کیس ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں ابھی اس کے ایڈیا نے کیا ٹیسٹ اپنے کروانا ہے پھر اس کے فائلنے نتیجے میں ہم پہنچے گئے ہیں مقتول عمیر اور دگر بچوں کے ورسہ اور علاقے کے رہیشوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلدہ جلد سراغ لگاتر انہیں گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پھر کسی اور معصوم کے والدین خون کے انسو رونے پر مجبور نہ ہو کیمرا ٹیم کے ساتھ آمی شزار سماں لاہور جن کے بچے اغوا ہو جائیں یا گم ہو جائیں ان کا دکھ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس کے بعد اگر پولیس بھی اپنے فرائض ادا نہ کرے تو یہ دکھ مزید بڑھ جاتا ہے کاش پولیس والے ان بالدین کا دکھ سمجھ سکیں جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں یا اغوا کے بعد قتل کر دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک فرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssma.tv اس کے علاوہ آپ فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی